قیامت کی نشانیاں کس نمبر تیرہ دجال کہاں رہتا ہے؟ دجال کو حضرت سلمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور حدیث کے مطابق یہ ایسٹ کی سائٹ پر موجود ہے دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے جس کی برائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بار پھر ویب سیریز قیامت کی نشانیاں لے کر حاضر ہیں اور آج ہم دجال کا ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ تجال کب آئے گا وہ دکھنے میں کیسا ہوگا اور اس کے معاملات کیا ہوں گے تو آج انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے تجال کا ظہور ہونا دجال کون ہے دکھتا کیسا ہے اور کہاں ہے اور وہ آ کر کیا کچھ کرے گا بہت کچھ آج آپ کو بتانا ہے نہایت توجہ کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کرنا ناظرین یاد رہے کہ قیامت کی بڑی علامت میں دوسری علامت تجال کا نکلنا ہے آحادیث میں تجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے تجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرائیا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں اس کا حلیہ اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہوں گے اس کو بھی بیان فرمایا ہے بڑی دلچسپ آج کی اپیسوٹ ہے اور عبرتناک بھی ہے سب سے پہلے چلتے ہیں اللہ کے پیارے کلام قرآن پاک کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے اگر تم ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں اور نہ ملے تو ناراض ہیں ناظرین یہ کس واقع کی بات ہو رہی ہے علماء کرم فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمینی کے بارے میں نازل ہوئی اس شخص کا نام خرکوس بن زبیر ہے اور یہ شخص خارجیوں کا بانی ہے رسول اللہ غنیم تقسیم فرما رہے تھے تو زبیر نے کہا کہ یا رسول اللہ عدل کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خرابی ہو میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اجازت دی جائے میں اس کی گردن اڑا دوں رسول اللہ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس کی اور ہماری ہمراہی ہے تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے ناظرین یہ اس گستاخ کی گستاخی اس بدترین اس فتنے کا پیش خائمہ ثابت ہوئی جس نے بات میں امت مسلمان میں زبردست انتشار پیدا کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے دورے خلافت میں اسلامی ریاست کو چیلنج کرنے والے باغی کرو در حقیقت اسی کے فالورز سے جنگ اس سفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خون خرابے سے بچنے کے لیے تحکیم کے راستے کو اپنایا کہ چلو بیچ میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے پہلے تو خوارج نے اس کی حمایت کی مگر جب فیصلہ کر لیا گیا تو یہ خوارج اس کو رد کرتے ہوئے حضرت مولا علی کے لشکر سے بھی گزر گئے آپ کو معذر اللہ کافر کہنے لگے اور ایک باغی کروختیار کر کے جہاد کے نام پر حضرت علی اور امت مسلمہ کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور عراق کے ایک علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت علی کے شہر کو بھی چھوڑ دیا اور جنگلوں اور سہراؤں اور پہاڑوں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے جہاں وہ اپنے مخالفین کو پکڑ کر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے اور ان کو قتل کر دیتے ان کی سرکشی بڑھ ہی تو مولا علی نے صحابہ کرام کا لشکر لیا اور ان کے خلاف جنگ کی اور ان کو شکست دے دی جب مولا علی کے لشکر نے ان کو ختم کر دیا تو آپ نے فرمایا اس نشانی والے آدمی کو بھی تلاش کرو ایک نشانی بتائی آپ نے لوگ ڈھونڈنے لگے مگر وہ نہ ملا پھر آپ نے فرمایا جا کر تلاش کرو خدا کی قسم میں نے نہ چھوٹ بولا ہے نہ ہی مجھے چھوٹ بتایا گیا ہے لوگوں نے کھنڈر سے اس نشانے والے بندے کی تلاش کو ڈھونڈ لیا مولا علی کے سامنے رکھی گئی عجب نشانی تھی حضرت امیر المومنین نے تکبیر کہی اور حمد الہی بجا لائی ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ بات دجال کی ہو رہی تھی یہ خوارج کا ذکر کیوں شروع ہو گیا امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو یہ لوگ ختم ہو گئے ہرگز نہیں ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں کچھ باپ کی پیٹ میں ہیں جب ان میں سے ایک گروہ خلاق ہوگا تو دوسرا سر اٹھائے گا یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا ناظرین دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے روحیں زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے اور اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا کیا دیکھا انہوں نے انشاءاللہ یہ پوری تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں حدیث مبارکہ میں پیارے آقا کی زمانیہ میں یہ پورا واقعہ ملتا ہے ایک بار پیارے آقا نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لئے میں برپر تشریف فرما ہو گئے یہ وہ وقت تھا جس وقت پہ نور نبی خطبہ نہیں دیا کرتے تھے صحابہ بھی حیران تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے آقا اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو نبی قریم نے فرمایا آج میرے پاس تمیمداری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی جس کی خوشی میں حمد و بہر کا آرام نہیں کر سکے میں نے چاہا کہ اس خبر میں تم سب کو شامل کر لوں بات یہ ہے کہ تمیمداری کے تیس افراد ایک کشتی پر سواری کر رہے تھے توفان آیا کے اور وہ بھٹک گئے تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج گروپ کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے اس نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں صحابہ نے کہا ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ اس نے کہا نہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا تم وہاں اس بدخانے پہ جاؤ وہاں ایک شخص تمہارا بڑا بیچینی سے انتظار کر رہا ہے وہی تمہیں کچھ سنائے گا اور کچھ بتائے گا بھی وہ اندر چلے گئے تو وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو صحابہ اکرام نے کہا ہم شام سے آئے ہیں اس نے کہا عرب کا کیا حال ہے اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا اس کا کیا حال ہے یعنی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا صحابہ اکرام نے کہا اچھے حال میں ہیں اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب آ گئے اور سارا عرب ایک دین ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا اس نے کہا اچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے اس نے جواب دیا وہ بھی اچھی حالت میں ہے لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اس نے پوچھا خجوروں کا کیا حال ہے اس نے کہا ہر سال پھل اس کے بعد اس نے چیخ ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں یہ سن کر اس شخص نے جی ہاں ناظرین وہ دجال تھا کہتے ہیں کہ ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہوگی نبی قریب نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے اور سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مدینہ منورہ کی ہر گلی کوچہ سڑک اور یہاں نرم اور سخت زمین الغرض ہر مقام پر فرشتہ ننگی تربار لیے پہرہ دیتا ہوگا اور قیامت تک یہ پہرہ دیتا رہے گا سبحان اللہ مدینہ کی گلیوں میں فرشتے پہرہ دے رہے ہیں کیا بات ہے مدینہ منورہ کی بعض روایات کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائٹ پر موجود ہے دجال کا فتنہ انسانی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک ہے جس کی برائی اور شدت کا انتاظہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مقاہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں جسے اند قریب دجال رونتا ہوا نہ گزرے جب ان کے دونوں شہروں کے ہر راستے پر ملائکہ صف باندے پہرت دے رہے ہوں گے دجال مدینہ منورہ سے باہر ایک گلدلی زمین پر پڑا اٹھالے گا پھر شہر مدینہ لفظے گا یعنی زلزلہ ہے گا اس میں موجود ہر منافق ہر کافر نکل جائے گا مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں چھوٹے اور بڑے چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے ہر جھوٹا نبی جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمرخ کرے وہ دجال ہے بڑا دجال صرف ایک جو دعوی خدای کرے گا جی ہاں بڑا دجال جو قیامت کے اندتیق آئے گا وہ خدای کا دعوی کرے گا لیکن وہ یہ کام بلکل شروع میں نہیں کرے گا بلکہ شروع شروع میں خود کو مومن ظاہر کرے گا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا پھر نبوت کا اور بعد میں خدا ہونے کا دعوی کرے گا دجال کا آنا سچ ہے اور یہ ہو کر رہے گا مگر وہ دکھے گا کیسا مختلف احادیث میں دجال کا جو ہلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے دجال ایک جوان مرد ہوگا لمبا قد ہوگا جسم بہت موٹا ہوگا ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک آنکھ کانی ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور جبکہ اس کی ایک آنکھ خونالد ہوگی اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے ترمیان کاف فے رے یعنی کفر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے بال گھونگرے آلے ہوں گے اس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا اور اس کے پاؤں کا اگلا حصہ ایک دوسرے سے قریب اور ٹکنوں کے فاصلہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ بہت عجیب و غریب دکھے گا جہاں اس کی نظر پڑے کی وہاں اس کا قدم پہنچے گا اس کی سواری بہت زیادہ بالو والا گدہ ہوگا تو یہ تھا درجال کا حلیہ درجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے لوگ کس حالت میں ہوں گے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں درجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت پوری حالت میں ہوگی جس طرح احادیث کے مزامین سے پتا چلتا ہے تین سال پہلے سے دنیا میں خوشک سالی پھیل جائے گی اس کے نکلنے سے پہلے پہلے سال کیا ہوگا آسمان سے ون تھرڈ بارش ہوگی اور زمین کی ون تھرڈ گروت ہو رہی ہوگی زمین کی چھاسٹھ فیصد پیداوار روک لی جائے گی یعنی بس تین تیس فیصد دوسرے سال آسمان سے دو تہائی بارش روک لی جائے گی اور تیسرے سال کوئی بارش نہیں ہوگی اور زمین پر کوئی پیداوار نہیں ہوگی حتیٰ کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تامبے کی طرح ہو جائے گی اس خوشک سالی کے سبب اور تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے فتنے اور قتل عام عام ہو جائے گا آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوتنی کر رہے ہوں گے علمی اور روحانی قہد بھی ہوگا دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی تب دجال ایسٹ کی سائیڈ سے مشرق کی طرف سے ایک اسمحان خوارسان شہر کے نام سے نکلے گا اور زمین پر چالیس دن رہے گا جس میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک ماہ کے برابر اور اگلا دن ایک ہفتے کے برابر جبکہ باقی دن سال کے دنوں کی طرح عام ہوگے اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس کے گدھے کی جو رفتار ہوگی وہ جب ایک قدم اٹھائے گا تو ایک ماہ التیا کرے گا اور روح زمین کا کوئی میدان پہاڑی علاقہ اور سہرہ نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ مدینہ کے بہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا اور مدینہ پاک میں زلزلے اور جھٹکیں آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق پھاگ نکلے گا اس دن مدینہ ہر منافق کافر عورت سے پاک ہو جائے گا دجال ترہا ترہا کے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا ناظرین ذرا سوچیں کتنا مشکل وقت ہوگا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اپنے آپ کی حفاظت کرنا اپنے دین کی حفاظت کرنا سب کتنا مشکل ہوگا حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے دجال کے فالورز کے علاوہ باقی سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے دجال کے پاس باغ ہوں گے جن میں سے ایک وہ جنت کہے گا اور دوسرے کو دوزق بولے گا جو اس کے خدا انہیں پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں ڈال دے گا یاد رہے کہ جسے جنت کہے گا وہی درہاگی کا دوزق ہوگی اور جسے وہ دوزق بولے گا وہی جنت ہوگی جو انکار کرے گا دجال کے خدا نہ ہونے پر اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اس کے لئے زمین کو لپیٹ لیا جائے گا اور وہ چکر لگائے گا سوائے ہر مینے تیبین کے زمین وہ خزانے نکالے گی اور خزانے اس کے پیچھے چلیں گے روح زمین پر کوئی شخص ایسا نہ بچے گا جو دجال سے مناظرہ کر سکے ایک ایسا نیک مومن اس کی طرف آئے گا جس سے دجال کے سپاہی کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لائے وہ نیک مومن کہیں گے کہ ہمارے رب کے نشانیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے پھر دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا دجال کے حکم سے ان کو مارا جائے گا پھر دجال کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے وہ فرمائیں گے مسیح قذاب ہے دجال کے حکم سے ان کے جسم مبارک سر سے پاؤں تک کٹے جائیں گے دو حصے کر دیا جائے گا ان دو حصوں کے درمیان سے دجال گزرے گا پھر دوبارہ کہے گا اٹھو اور وہ تندرست ہو کر اٹھ جائے گا تب دجال کہے گا اب تو مجھ پر ایمان لے آؤ وہ فرمائیں گے میری بصیر طور زیادہ ہو گئی اے لوگو یہ دجال ہے اب میرے بعد یہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا اور پھر دجال ان کو پکڑ کر زباق کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا پھر ان کو پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا لوگ گمان کریں گے ان کو آگ میں ڈالا ہے مگر در حقیقت وہ جنت ہوگی اور جسے وہ اپنی جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگی دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی دجال کو ماننے والوں کے جانور خوبصورت تندرست اور خوب دودھ دینے والے ہوں گے اور وہ ویرانے میں جائے گا تو وہاں خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے اس طرح کے بہت سے ٹرک دکھائے گا مگر وہ سب جادو کے کرش میں اور شیطان کے تماشے ہوں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا اس لئے اس کے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا جیسے ہی دجال جائے گا پہلے کی طرح سب ختم ہو جائے گا تیرہ ہزار اصحبہان کے یہودی ہوں گے دجال کے لشکر میں ستر ہزار ان کی عورتیں اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہودیوں کے تابعے ہوں گے ان کے ساتھ شیطان ہوں گے اور وہ کہیں گے اے دجال ہم سے جو چاہے کروالے ہم تیری مدد کریں گے دجال کہے گا لوگوں میں پھیل جاؤ میرا خوب جرچہ کرو کہ میں رب ہوں شیطان ایسا ہی کریں گے دجال کے ان فتنوں سے اہل ایمان سخت پریشانہ اور تنگی کے عالم میں با کردو نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے دجال ان کا پیچھا کرے گا پہاڑ کا گھیرہ کرے گا ایمان والے سخت تکلیف میں ہوں گے تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے ناظرین یہ پھر ایمان والوں کی زندگی میں بدلہ ہوا آئے گا ایمان والوں کی تکلیفوں کو کیسے دور کیا جائے گا قرب قائمت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ مسجد دمشق میں نازل ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک کھلتا ہے آپ دجال کو مقام لوگت پر قتل کریں گے اور اس کے فالرز میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ فتنہ بہت شدید ہوگا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی اور اس کی ترغیب ارشاد فرمائی اور روایات کی روشنی میں علماء نے دجال سے بچنے کے کچھ طریقے بھی ارشاد فرمائے ہیں آئیے اب وہ باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کیا دعا کر سکتے ہیں جو کوئی مسلمان مکہ مدینہ میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا کیونکہ دجال وہاں نہیں جا سکے گا بعض روایات میں آتا ہے کہ جو مسجد اکسا اور مسجد تور میں ہوگا وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ قحف کی پہلی دس آیات یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ہم بھی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے بھی پہلی دس آیات کیا کرنی ہیں مختلف علماء نے مختلف حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے کیونکہ دجال اکثر دے ہاتھوں یعنی گاؤں میں جائے گا اس پر اللہ سے تکبیر اور تسبیح ثابت قدمی اور صبر سے بھی دجال سے بچا جا سکتا ہے یا اللہ اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمانا آمین ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے ایک نئے توپک کے ساتھ قیامت کی ایک اور نشانی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور آگے بھی شیئر کرتے رہیے اللہ حافظ